ابراہیم صاحب یہ جو اسپورٹ پیڈنگ پلیٹ فارم ہے اس کو میں آسان الفاظوں میں یہ سمجھاؤں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم جس میں ایکسپورٹر اور امپورٹر ڈالر کے ریٹ کو آپس میں انڈرسٹینڈ کر کے بائنگ اور سیل کر سکتے ہیں اگر امپورٹر کو ڈالر لینا ہو تو ایکسپورٹر سے رابطہ کرلے اس پلیٹ فارم کے ذریعے اور اگر ایکسپورٹر نے اپنے ڈالر بیجنے ہو امپورٹر کو تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے وہ اس مقرارہ کیمت پر جو آپس میں تیپ آئی ہے وہ بیج سکتا ہے اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا اور اسٹیٹ بینک کی لے سکتا ہے اس پورٹر سے اگر اسٹیٹ بینک کو ڈالر چاہیے ہو اگر یہ سلسلہ چلے گا تو خود با خود ایک ریٹ جو ہے نا اکویلیبریم جس کو ہم کہتے ہیں بائنگ اور سلنگ ریٹ کے تقریباً کم ہوتا جائے گا اور حوالہ انڈی کے جو جیسے جو اس وقت نقصان ہو رہا ہے جو قومی خزانے میں کہتے ہیں نہیں آتے کیونکہ وہ جو 20 سے 30 روپے کا فائد ہے مثال کی طور پر اگر کہ اوورسیز پاکستانی 1 لاکھ دولار بیشتا ہے تو اس کو 30 روپے کم ملتے ہیں اگر وہ حوالہ انڈی میں بیشتا ہے تو اس کو 30 لاکھ روپے زیادہ ملتے ہیں بلکل بلکل اچھا اس پورٹل پر اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جو حوالہ انڈی کا جو پیسہ ہے نا وہ جاتا سمگلر کے پاس بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ بتا جی جی کا ابراہم صاحب وقت کی بڑی کلدہ تھا یہ بتا جی کا ابراہم صاحب کہ اس پورٹل کے ذریعے جو ریٹ ہوگا اس میں تو سپیکولیشن نہیں ہوگی ڈالر کے ریٹ پہ وہ تو مارکٹ بیس ہوگا سپیکولیشن اس صورت میں ہو سکتی ہے اگر آپ فارورڈ سیلنگ الاؤو کریں فارورڈ سیلنگ نہیں دیسی بھی اس کا نام سپورٹ سیلنگ رکھا ہے سپورٹ ٹریلنگ رکھا ہے سپورٹ مطلب ہے کہ ایک بار آپ نے خرید گیا تو خرید گیا اس کے بعد آپ بیچ نہیں سکتے اس کے بعد میں امپورٹ ہی ہوگی